موسیقی 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 یہ بلا کے کہنے کے لیے کہ جی پاکستان جو ہے اس کے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یا فالہیڈم کا ہو رہا ہے یا ٹریزن کا والے سے وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو اس وقت انرجی جو ہے وہ اس چیز پہ خرش ہو رہی ہوتی تھی کہ اخبار میں گاہے بگاہے جو ہے نیگٹیف نیوز آتی تھی اور اگر بالفرض وہ کسی بھی کہیں پہ بھی کوئی ٹریز پلوٹ کو انرث کرتے تھے یا پکڑتے تھے وہ بھی سسپیشن کے بنیاد پہ ثبوت فوت ہوتے نہیں تھے کوئی تو پھر اس میں وہاں جو کچھ لوگ میڈے کے اندر تھے جو یہ ڈال دیتے تھے کہ جی یہ لوگ پاکستان گئے تھے صحیح کبھی ویزٹ کی ہے ہاں تو اب ساری عمر جو ہے وہ رہے کہیں اور پلے بڑے کہیں اور پرورش کہیں اور ہوئی پاکستان جا کے دیکھ کے آتے ہیں جو ہے وہ ٹرانسفرم ہو گئے یہ بات کچھ اپیر نہیں کوئی ایسا انٹرویو کس کو یاد ہے آپ کو انٹرویو تو خیر اس طرح کا نہیں کبھی بھی کیا لیکن ہمارا انٹریکشن ضرور رہا صحیح اور وہ کرسپانڈنس کے طور رہا اس لحاظ سے لیکن یہ تھا کہ جیسے فر ایکجامپل دوہزہ دس میں دوہزہ نو میں انہوں نے ایک دس ہمارے سٹوڈنٹ جو لڑکے تھے ان کو یہ سسپیشن کے اوپر کہ جی یہ ٹرس پلوٹ کر رہے ہیں پکڑ لیا تھا اور میں خیال میں کوئی سترہ دفعہ انہوں نے مختلف جگہیں ریٹ کی لیکن ثبوت ایک بھی ہاتھ نہیں لگا غالباً وہ ٹپ آف تھا ظاہر ساتھ ہے غلط ٹپ آف تھا کیونکہ میں تو یہ آثوریٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں غلط ٹپ آف تھا کیونکہ آخری دن تک ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا وہ ایک ڈیڑھ سال تک جو ہے وہ اس تگہ دو میں رہے کسی طریقے سے کہ یہ ثابت ہو جائے کیونکہ ان کو اپنی ساتھ بھی بچانی تھی ٹپ آف غلط بھی ہو جاتے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اب اس پرٹیکلر کیس کے اندر ہم نے بڑی محنت کی تھی ہمارا ہائی کمیشن نے بڑی محنت کی تھی اور پاکستان گرمیڈر پاکستان نے بھی بھرپور اپنا کردہ آدھا کیا تھا اپنے ان لوگوں کو بے قصر ثابت کرنے کے لیے جن کے خلاف کسی خصم کا ثبوت نہیں تھا یہ تو اصول دنیا جہان کے اندر ہے تو ان کا کوئی وہ نہیں تھا بارال وہ مسئلہ ختم ہو گیا لیکن اس طرح کے گاہے با گاہے جو ہے وہ نیوز رپورٹ سامنے آتی تھی لیکن وہ خاصا ایک بڑا انٹرسٹنگ اپیسوٹ تھا انفورشنٹی بچارے ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے مختلف سازشوں کا تو اس میں انگلینڈ کا قصور بھی یوں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا سیون سیون کا صحیح ہے وہ پھر ہر ایک کو بھی شک کے نظر سے دیکھتے ہیں وہ خالی یہ نہیں کہ پاکستانیوں کو شک نہیں کر رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز تھیں اور وہ اپنے بھی لوگوں کو چیک کرتے تھے ایسی بات نہیں ہے چاہے وہ انگریز ہو گوری چمڑی ہو یاکاری چمڑی ہو یہ سب کو دیکھتے تھے اچھا آپ ابو زہبی انڈونیشیا تھائی لینڈ برطانیہ پھر ٹرانٹو ابھی ٹرانٹو میں تو تھوڑا عرصہ ہے کوئی پرانا سٹیشن اچھا کون سا لگ ہے جی مجھے بڑا ایکسائٹنگ تھا اس سٹیشن میرے لیے اس لحاظ سے کہ میں جب پہلی پوسٹنگ ہوتی تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ وہی ہوتی ہے ہماری اس سے پہلی کیا آپ ایڈوکیشن کیا لیے میں ویسے ایرنوٹیکل انجینئرنگ کی تو اس فیلڈ میں ہاں نہیں میں پاکستان ائر فورس میں سرف کیا رہے اور پھر اس کے بعد پھر میں فورس میں سرف جان چلنے سے تو جب میں وہاں بداوی گیا تھا تو جس دن میں نے چار سمالہ تھا وہاں پہ تو اس کے دو دن بعد بابری موسک کا واقعہ ہو گیا بابری مسجد کا جس میں ہندو فنڈمنٹلس انہوں نے اٹیک کیا اس کو میں خل میں زمی بوس کر دیا تو اس سلسلے میں ایجیٹیشن ہوئی ایجیٹیشن ہونے کے بعد وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان لوگوں کو جو ایجیٹیٹ کر رہے تھے جس میں عرب بھی شامل تھے جس کے اندر ان کے لوکلز بھی شامل تھے جس کے اندر خود مختلف کنٹریز کے لوگ جو ہے منگلہ دیش کے بھی تھے پاکستان کے بھی تھے سب کو ایریسٹ کیا تھا تو وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا میں آلیا ہے بالکل نیا تھا میں وہاں پہ یونگ تھا اور انتوزیاسٹک تھا بہت تو بڑا مزایا کام کرنے میں وہاں پہ اور اس کا وہاں پہ جتنا کام کیا اس بہت ہی کم عرصے میں میں نے ہائیس لیول کے پر جو ہے میری اپروش بھی ہو گئی جان پہشان بھی ہو گئی اور وہاں پر جو سب سے اچھی چیز ہوئی وہ یہ تھا کہ برہمی کے راستے سے امان سے ہمارے ٹریڈرز آیا کرتے تھے جن کے باتے صرف روڈ پرمٹ ہوتا تھا تو وہ اپنے ٹرکس لے کے آتے تھے ان میں وہ کوئی پانسو تیراسی وہ بھی تھے جو ارسٹ ہو گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ وہ پورے پورے پانسو تیراسی کو ناصفی کے میں نے چھڑوایا بلکہ واپس ان کو امان میں ریسٹور کروا دیا اسی طریقے سے اور قلب میں تقریباً کوئی آٹھ نو سو لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا ان سب کو ریلیز کروا دیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیڈسفیکشن تھا میں لیے بہت میں مطمئن تھا اپنے اس اسٹیئر سے وہاں پہ پھر وہاں پہ پاکستانی جہاں تر آپ کو بتا ہے میڈل ایسٹ میں مسدود اقوی ہوتا ہے اور بیچارے پڑے دکھے بھی نہیں ہوتے تو ان کو بہت زیادہ ہیلپ کی زود ہوتی ہے تو آپ اس لیہاں سے بڑا مزایا کا اچھا پہلے اسٹیشن تھا اور اچھا لگا موسم کہاں زیادہ اچھا لگا موسم میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا موسم ساؤتی اسٹیشن پیسیفیت تھا اگر میں اپنی فترت کے بات کیونکہ نہ وہاں گرمی ہوتی تھی نہ سردی ہوتی تھی تو سال کے بارہ مہینے جو ہے بڑا اچھا موسم رہتا تھا وہ الگ بات ہے کہ جیسے ہم وہاں سے نکلے تو ہمارے میں یہ خیال آیا کہ یہ تو سارے ہمارے گرم کپڑے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی تو اس لیہاں سے لیکن ساؤتی اسٹیشن پیسیفک جو ہے وہ بھی ایک بڑا زبردست لرننگ ایکسپیرینس تھا میرے حوالے سے کیونکہ وہاں کے لوگ میں نے دیکھا کہ بڑے جستجو والے اور بڑے جیسے کہتے ہیں کہ مستقل اپنے کام میں لگے رہنے والے ہیں جھوٹے رہنے والے ہیں تھائیلینڈ میں اسپیشلی اور پھر یہ تھا کہ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی پولٹیکس نہیں تھی پاکستان کے حوالے سے تھائیلینڈ میں تھائیلینڈ میں یا انڈونیشن دونوں میں دونوں میں بڑے فرنڈلی کنٹری ہمارے بہت ہی مزہ ہے وہاں کام کرنے کا پھر انگلینڈ آپ کو بتا چکا ہوں میں آلڈی سعی کینیڈا آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے جو میں نے بہت اچھی چیز نوٹ کی وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستانی ہمارے بہت ہی انہوں نے گرم جوشی سے ہمیں سرطال کیا اچھا میں ابھی جو تھائیلینڈ وہاں تو ہم تو وہاں پہ اتنی رنگینیاں ہیں بینکاک میں نہیں رنگینیاں تو ہر جگہ ہے سب دیکھنے والی نگا چاہیے اور یہ دیکھیں سفر آپ کو اور زندگی کا جو سفر وہ ٹرانٹو لے آیا چھوٹا سا وقفہ لے لیں اس کے بعد ٹرانٹو پہنچتے ہیں اتنا آپ نے ابو زہبی انڈونیشیا تھائیلینڈ انگلینڈ کے سفر کروایا ناظرین ہمارے ساتھ ہیں کانسل جنرل پاکستان نفیز زکریہ صاحب پرت در پرت جو ہے وہ آج کے انٹرویو میں آپ کے سامنے آئے گی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہ رہے ہیں تو بڑا آسان طریقہ info at tv1canada.com یا سکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور کانسلیٹ کے حوالے سے اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہیں تو انفو اٹ tv1canada دیں ہم کانسل جنرل پاکستان نفیز زکریہ صاحب کو فارورڈ کر دیں گے مختلف ممالک سے نفیز زکریہ صاحب ہوتے ہوئے ہمارے شہر اور اس کو میں کہتا ہوں زندہ دلانے ٹرانٹو جو ہیں وہ استقبال بھی کیا بڑی گرم جوشی سے ہم دیکھیں گے کہ ٹرانٹو میں ان کی کیا ترجیحات ہیں تھوڑے دنوں میں لوگوں سے کتنا لوگوں سے ملے ہیں اور کیسا لوگوں کو پائے ہمارے ساتھ رہیے گا program ہماری بیسوں